السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کے روزیں نمازیں قبول کریں پیلسٹائن کے لوگوں کے لئے لازمی دعا کیجئے اللہ تعالی ان کے لئے بہت زیادہ آسانی کریں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں گروسری شاپنگ شیئر کروں گے رمضان کی گروسری ہم نے کیا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک گروسری شاپنگ نہیں کی نا تو پینل پینسل نکال لیجئے اور لسٹ بنا لیجئے آپ لوگوں کی بہت ہیلپ ہو جائے گی اور آئیڈیا میں مل جائے گا ویسے ایم شور سب نے اب تک تو گروسری شاپنگ کر ہی لیوگی اچھا جی فرنڈز ہم نے گروسری شاپنگ کی تھی کیشن کیری سے اور جس دن ہم نے کی تھی نا اس دن بہت زیادہ رش تھا جو جو لوگ اس دن ہوں گے نا ان کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کتنا زیادہ رش ہے اور اس بار تو نا گروسری ہم نے کافی زیادہ لیٹ کر لی ویسے موسیلی ہم نا رمضان سے ایک ویک پہلے تک کر لیتے تھے اینڈ میں گروسری شاپنگ کرنے کا یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نہیں ملتی اینی ہو ہم نے گروسری شاپنگ کر لی تھی اور گھر میں بھی ویسے سب کچھ ختم ہوا با تھا تو وہ بھی ہم نے ساتھ ہی لے لیا تھا اب آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے سب سے پہلے ہی ہم نے لیا تھا کوکنگ آئل یہ ایک کارٹن ہم نے اس کا لیا تھا اور ابھی تین یا چار پاؤچ اس کے رکھے ہوئے تھے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی اس کے ساتھ یہ نیکسٹ کولا ڈرنگ بھی تھی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے مجھے یہ کوک سے زیادہ اچھی لگی ہے نیکسٹ کولا اور اس کے بعد یہ ماما نے فلائے کلر لیا تھا ون نائنٹی ڈو ہنڈرڈ روپیز اس کی پرائز تھی اور یہ تو سہری میں مست ہوتی ہے پھینیا اس پر ہم نے لی تھی یہ یونائٹڈ کنگ کی ڈو ٹین روپیز اس کی پرائز تھی اور ٹو ہنڈرڈ گرامز اس کے اندر تھی اور باقی ہم نے ایک یہ دہی پڑے کا لیا تھا مسالہ اور فروٹ چارٹ کا یہ لینے نہیں تھے بس ایسی سامنے نظر آگئے تو ہم نے لے لیے اور ہم اسے ٹرائے کریں گے کیسے ہیں اگر آپ لوگوں نے ٹرائے کیے ہوئے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہم نے یہ لی تھی نیکسٹ کولا تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اس کا ٹیسٹ نا کوک سے مجھے زیادہ مزے کا لگا ہے اور ویسے بھی باقی ساری ڈرنکس تو بائی کارٹ لسٹ میں اور ہمیں ایسا پاکستانی ان سب کا بائی کارٹ کرنا بھی چاہیے سو پاکستانی چیزیں خریدیں اور پاکستان کی اکانومی کو فائدہ پہنچائیں اچھا جی فرنس نیکسٹ یہاں پہ لیا تھا ہم نے یہ چلی گارلک ساوس نیشنل کا لیا ہے اور اس پہ بھی تھوڑا بہت ڈسکاؤن تھا اور یہ تو مست ہے سندھی بریانی مسالہ اس کی بریانی بہت جلدی بن جاتی ہے اور جب بھی ہمیں ارجنٹلی بریانی بنانی ہونا تو ہم یہ ڈبے کے مسالے یوز کر لیتے ہیں نیکسٹ ہم نے لیا تھا یہ سافون ڈش واش پاودر اس کے اندر 900 گرامز ہے اور 145 رویس کا ہے کافی اکنومکل ہے اور میکس بائی کارٹ لسٹ میں ہے ویم کا کچھ لوگ کہنے ہیں اس کا بائی کارٹ کرنا ہے یا کچھ لوگ کہنے ہیں نہیں کرنا تو ہم نے ویم بھی نہیں لیا ہم یہ سافون کا یوز کر رہے ہیں اور نیکسٹ مسور کی دال یہ لیتی ہاف کیجی کا پیکٹ ہے ہمارے گھر میں سب کو یہ دال پسند ہے اور یہ ہم نے نورلز لیا تھے انڈومی کے لیے ہیں اور یہ بہت زیادہ مزے کی ہیں یہ لاسٹ رمضان میں ہم نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیے تھے ہمیں بہت پسند آئے تھے تب سے ہم یہی والے لے لیں اور کنار بھی وائی کارٹ لسٹ میں ہے انڈومی کے نورلز بہت مزے کی ہیں اور اس میں ہم نے دو فلیورز لیا ہے چکن اور لیمن کے چکن کے چار پیکٹ ہیں اور لیمن کے تین پیکٹ ہیں اور نیکسٹ اگین سافون کا یہ ڈش واش بار ہے اس کی پرائز سکسٹی تری روپیز ہے اور یہ میں نے نورلز لیا تھے شوپ کے کریم کاربونارہ فلیور ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے ٹرائی کیے تو ضرور بتائیے گا یہ کیسے ہیں میں یہ فرسٹ ٹائم ٹرائی کروں گی اور گوریا نورلز کی یہ کوپی ہے سو لیٹس سی یہ کیسے ہوتے ہیں اور باقی اس شاپنگ بیگ میں شگر ہے یہ فائف کیجی کا پیکٹ ہے ٹوٹل نا چار شاپنگ بیگز تھے تو ون بھائی ون آپ لوگ کو اوپن کر کے دکھاؤں گی کہ کس میں کیا کیا ہے شگر کی پرائز مجھے بھی یاد نہیں آرہی یہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی اور یہ سیکنڈ شاپنگ بیگ ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ باٹل ہے ہم نے یہ وارٹر باٹلز لیے اچھی لگ رہی تھی تو ہم نے لے لی ویسے ایسے سوچ کے نہیں گئے تھے کہ یہ لینی ہے سو یہ اس میں دو سائزز ہیں ایک بڑی والی ہے جو بڑی ہے وہ 2.1 لیٹر کیا ہے اس کی پرائز 180 روپیز ہے اور یہ چھوٹی والی جو ہے یہ 1.1 لیٹر کیا ہے اور اس کی پرائز 160 روپیز ہے تو بس ہم نے یہ لے لی تھی اور اس کے بعد یہ ایکسٹینشن لی تھی اس کی پرائز 7.10 روپیز ہے یہ نا ہمیں کچھن میں چاہیے تھی تو اس لیے ہم نے لے لی تھی اور یہ ہم نے روح افضل لیا تھا یہ تو مست ہے رمضان میں اس کی ہم نے بڑی والی باٹل لی تھی 1.5 لیٹر کی اس کی پرائز 750 روپیز تھی دین یہ کوکٹیل لی تھی 836 گرامز اس کا ویٹ ہے اور 660 روپیز اس کی پرائز تھی اس میں پپایا اور باقی سارے فروٹس تھے اور باقی یہ کچھ سپونز لیے تھے لاسٹ ٹائم جو گراسری کی تھی نا اس میں چھوٹے والے لیے تھے اس بر ہم نے بڑے سائز کے لے لیے تھے ان کی نا گرب بہت اچھی ہے اور یہ ہم نے چار لیا تھا دین بوندی لی تھی یہ تو مست ہے رمضان میں اور باقی کچھ مسالے لیے تھے جن میں یہ ثابت لال مرچ ہے اور اس بر ہم نے ڈپٹ کا کیچپ لیا ہے تو اس کے ساتھ یہ پیزا ساؤس بھی ہے یہ 900 گرامز کا پیک ہے اور اس کی پرائز 350 روپیز ہے اور پیزا ساؤس پتہ نہیں کتنے گرامز ہے باقی ہم نے یہ لیا تھا چلی گارلک ساؤس سویا ساؤس اور وینگر اس کا یہ پیک بناوا تھا شنگریلا کا 640 روپیز کا تھا تو یہ ہم نے لے لیا تھا اور ویسے نا سویا ساؤس ختم تھا اور چلی ساؤس وینگر تھا ہمارے پاس لیکن ہم نے یہ کھٹا ہی لے لیا اور اس کے علاوہ جامع شیڈن کی باٹر لی تھی بڑی والی 1.5 لیٹر کی اور اس کی پرائز 7.10 روپیز تھی اور یہ میں نے شیٹ لی تھی ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اب یہ چھوپنگ بیگ نمبر 3 ہے سو اس میں سب سے پہلے رائز ہیں 5 کے جی کا پیک ہے اور ہمارے گھر میں یہی یوز ہوتا ہے اگین ایک سندھی بریانی مسالہ کا پیکٹ ہے ہمارے گھر میں یہ پنگ سالٹ یوز ہوتا ہے ہم نے یہی لیا تھا یا ہم نیشنل کا لے لیتے ہیں کبھی شان کا لے لیتے ہیں اس بار ہم نے نیشنل کا لے لیا تھا اور اگین ایک اور نوڈلز کا پیکٹ ہے ویسے تو یہ رمضان گروسڈی ہے لیکن گھر میں ویسے ہی سب کچھ ختم ہوا تھا تو وہ منت کا جو سامان آتا ہے نا وہ بھی اسی میں ہے تو ہم نے باقی یہاں پہ یہ ڈش واش بار لیا تھے تین پیک ہے اس کے سکسٹی تری روپیز ایچ اس کی پرائز ہیں اور باقی یہ مسالے ہیں بڑی لیچی ہے انار دانہ ہے چیا سیڈز کالے مرش کا پاورڈر یہ باقی سارے مسالے ہم نے لے لیا تھے کیونکہ گھر پہ سارے مسالے سب کچھ ختم ہوا تھا اور یہ جو رائس ہم نے لیا ہے نا فائیو کےجی کا پیکٹ ہے باسمتی رائس ہیں اس کی پرائز ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین ہنڈرڈ روپیز ہے ہم بریانی میں کھچری یا پہری جو بھی کچھ بناتے ہیں رائس ہم یہی والے یوز کرتے ہیں اور یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے اور ایک ہم نے لیا تھا یہ ینگز کا میونیز اس پر ٹونڈی روپیز آف ہے اور اس کے ساتھ اس طرح سے یہ ریسپی بک ہے یہ بھی ویسے کافی زیادہ یوز ہوتا ہے رمزاد میں اور اس کے علاوہ یہ ہے کشمیری مرش پاورڈر بہت ٹائم سے میں یہ دیکھ رہی تھی اور فائنلی آج مجھے یہ مل گیا تو پھر بس ہم نے لے لیا تھا پرائز میں سب کی نا ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد یہ ہے مکس پیکل یہ ہم نے بڑا والا لے لیا ہے مکس اچار ہم بڑا والا ہی لے لیتے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ گرامز ہے اور فور ہنڈرڈ چامتھنگ ایٹھنگ اس کی پرائز تھی تو یہ کافی نا زیادہ لمبا عرصے تک چل جاتا ہے اور دن یہ زردے کا رنگ یہ ہم نے اس کے دو پیکٹ لیا تھے ٹونی فائیو گرامز ایچ اس کا ویٹ اور یہ ایک ہم نے پاسٹا لیا تھا لارج ایلبو پاسٹا افتاری میں لیا کافی زیادہ اکثر میکرونی بن جاتی ہے یا رشن سالٹ بغیرہ تو وہاں پہ اور یہ ہم نے لی تھی ایک دوسری بھی اس میں 10 کلپس ہیں اور اس کی پیس 300 سمتھنگ تھی اور یہ ہم نے بندیاں لی تھی بندیاں ایک چلی دو طرح کی لی تھی ایک یہ والی ہے اور ایک دوسری والی ہے یہ 250 گرامز اس کا ویٹ ہے اور اس کا ویٹ ہے 200 گرامز اس کے ہم نے کافی زیادہ پیکٹ لے لیے تھی اور یہ ہے لال مرش پاوڈر 500 گرامز اس کی پیس 420 روپیز تھی کہ ہم نے پاوڈری لیے 200 گرامز اس کا ویٹ ہے یہ 100 روپیز اس کی پیس تھی دن ہلڈی 200 گرامز ہم نے یہ لیے لوتس سیڈز 50 گرامز اس کا ویٹ ہے اس میں کلشم بہت زیادہ ماؤنٹ میں ہوتا ہے اگین ایک اور پاوڈری 200 گرامز ایک اور پاوڈری 250 گرامز اس کا ویٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہے پاوڈری سکرین پر آجائے گی گرم مسالہ پاوڈر 200 گرامز سوژی ایک سوژی کا پیکٹ لے لیا تھا اور یہ میتھا سوڑا ہے 200 گرامز یہ کھچڑی کی دال ہے 500 گرامز اس کا ہم نے چھوڑا پیکٹ لیا ہے اور کالے مسور یہ سفید زیرہ ثابت زیرہ 200 گرام سونف 200 گرامز یہ ہے کالے مسور کی دال 500 گرامز اس کے ہم نے دو پیکٹ لیا تھے چنی کی دال اس کا ہم نے بڑے والا پیکٹ لیا ہے کباب میں بھی ہیوز ہوگی اور اس کی چارٹ بھی بہت مزے کی بنتی افتاری میں ہم اکثر اس کی چارٹ بناتے ہیں اور لیمن گراس یہ 100 گرامز اس کا ویٹ ہے سبس کیوا یعنی کہ گرین تی کا جو کیوا ہوتا ہوئے اس کا بھی ویٹ 100 گرامز ہے یہ بھی کھر میں ختم ہوا تھا دھنیا پاوڈر اس کا ہم نے بڑے والا پیکٹ لیا ہے 200 گرامز اور یہ ہے ہول کورینڈر یہ بھی بڑے والے ہیں اور اس کا ویٹ 200 گرامز ہے دال ماش 500 گرامز چنی یہ ون کھچک ہے اس کے ہم نے دو پیکٹ لیا تھے وہ ایک اور شاپنگ بیگ میں رکھا بڑے والا پیکٹ لیا ہے اور دال مصور ہماری گرامی دال سب کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ 1.5 kg پیکٹ ہے اور ایک اور بازری پیکٹ ہے یہ لاسٹ چاپنگ بیگ ہے اور اس میں سب سے پہلے ہیں یہ کالی چنی 1 kg ہم نے اس کا پیکٹ لیا ہے اس کا ہم نے ایک ہی لیا ہے پیکٹ اور اس کے بعد یہ ایک مکس حلیم کا لیا تھا اس میں دالیں اور چنی کی دال جاول سب کچھ مکس ہی ہے حلیم میں جتنا کچھ ہوتا ہے ویڈ بارلے وغیرہ تو یہ 500 گرامز کا پیکٹ ہے ایک ہم نے یہ لیا تھا اور یہ ایک چائے ہمارے گھر میں یہ والی جوز ہوتی ہے تیز نم کی تو اس کا بھی ہم نے یہ بڑا والا لیا تھا یہ 800 گرام ہوتا ہے 900 گرام کا ہوتا ہے رین چینے کی دال 1 kg کا پیکٹ ہے یہ شکر ہے اس کے ہم نے دو پیکٹ لیا ہے 1 kg ایچ رمضان میں آپ لوگوں کے ساتھ شکر کا شربت بناتا ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کا بناتا ہے ہم نے یہ پیکٹ ہے یہ پیکٹ ہے پیکٹ ہے چینے کی دال 2 پیکٹ ہیں اس کے لئے بیسن 1 kg پیکٹ ہے باجرا 2 پیکٹ ہیں چینے کی دال چینے کی چینے کی چینے کی چینے کی چھٹے سے بڑے والی چینے کی چینے کی چینوں کا ہے چینوں کا پیکٹ ہے ایک پکٹ سے دوسرے شاپنگ باگ میں تھا باجرا اس کے دو پکٹ اور ہیں اور کھجور ہم نے رہے ہیں اس پر دو طرح کیلئے ہیں دونوں صافت ہیں یہ لائٹ براؤن کلر میں اور دارک براؤن میں یہ بھی 1kg کا ہے یہ بھی 1kg کا ہے اور کالی چنے کالی چنے کے سپر ہم نے صرف دو پکٹ لیا ہے اور یہ پرنک سالٹ نیشنل کا اس پر ہم نے لیا ہے اور یہ ہے میدہ اس کا ایک پکٹ ہے یہ چلی فلیکس 400 رمز اس کا ویٹ ہے اور میدے کے نام دو پکٹ آر ہیں ٹوٹل ہم نے تین پکٹ لیا ہے میدے کے اور چار ہیں بیسن کے بیسن 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 بھی زیادہ یوز ہوتا ہے پاکوڑا میکس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے پھلکیاں بھی بناتے ہیں مقصرف تاری میں تو یہ چار پکٹ ہیں بیسن کے اور ہم نے یہ ایک کڑھائی لی تھی لوہے کی سیونٹین فورٹیز کی پرائز ہے لارج سائز ہے آئرن کڑھائی ہے بھی ایسے لینی نہیں تھی لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں اور لے لیتے ہیں تو یہ نہیں مستقی ہے ہم سوچ کے نہیں گئے کہ ہم نے لینی ہے لیکن ہمیں اچھی لگی تو پھر ہم نے لے لی اور یہ لاسٹ شاپنگ بیگ اس کو ہم نے فریزر میں ہی رکھ دیا تھا جب گروسٹی کر کے آئے تھے تو ابھی آپ لوگوں کو دکھا رہیں کیا لیا ہے سو یہ ہم نے لیا تھا چکن پکوڑا سبروسو کا ہے 500 گرامز اس کا ویٹا اس پر کافی زیادہ دسکاؤنٹ لگاوا تھا سبروسو پر تو ہم نے ایک یہ لیا ہے اس کے علاوہ یہ ڈرم سٹکس ہیں 1 kg اس پر بھی ڈسکاؤنٹ تھا اس کا ایک کڑاہی کٹ لیا ہے اس کے ہم نے دو پکٹ لیا ہے ایک یہ ہے اور اور ایک یہ ہے کڑاہی کٹ ہم نے دو لیا ہے 1 kg ایچ سبروسو کے اور ایک ہم نے درم سٹک لیا ہے اور ایک ہے یہ چکن پکوڑا اور بس لاسٹ میں ہم نے یہ بٹر لیا تھا نورپور کے لیا ہے یہ ہے انسالٹڈ بٹر 200 گرامز اور یہ ہے سلائٹلی سالٹڈ بٹر یہ بھی 200 گرامز ہے جو رمضان کے باکسز آپ ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں یہ اس طرح سے تو یہ ہم نے دو تین باکسز لیا تھے ایک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس بار ان کے پاس تھے ایک ٹوئنی فائی ہنڈرڈ کے تھے ایک ٹھرٹی فائی ہنڈرڈ کے ہے اور جو بڑا والا تھا وہ فائف تھاوزن کا سمیں تھوڑی زیادہ چیزیں تھی تو بس ہم نے مکس کر کے لے لیے ہیں اچھا جی فرنڈز that's it for today's vlog I hope آپ کو یہ vlog پسند آیا ہوگا اگر تھوڑا سا بھی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پیلسٹین کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ آسانی کریں ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ